موسیقی 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 وہ چان جائیں گے اور اس طرح وہ دونوں میرے جال میں پھنس جائیں گے نہیں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر یہ رومال میرے انتقام اور تمہارے وکار کی راہ ہم بار کرے گا خددار کو تم دونوں خددار انسان ملون ہو تم ظاہر ہے یہ ایک دن ہونا ہی تھا اس سے نکا کا وعدہ کیا اس لحان کیلئے تم بھی مجھے جان دو کی بطوحان جیسے احمق شخص کو اس لحان کے قابل سمجھ کر سب سے بڑی غلط ہی کی ہے آپ نے اللہ کی لانت ہو بطوحان پر اتنے عصے سے وہ غائب تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس لحان کو اقواہ کر لے گا اگر اس سے مقدمے کی کاروائی کا علم ہو گیا تو اسے روکنا ناممکن ہو جائے تھا سرداج میں اسے رکوں گا نہیں بلکہ جان سے مار دوں گا کیونکہ بطوحان بہت کچھ جانتا ہے اگر اس نے وہ سب کچھ اس لحان کو بتا دیا تو میں اس لحان کی بھی حمایت آلیار کی طرح کھو بیٹھوں گا بابا سردار کب بنوں گا میں اب سردار بن گیا ہے گندوس اور بتاؤ کیا چاہیے دلوار کے بغیر سردار گندوس بیٹا سرداری کی خواہش کو زیادہ نہیں پڑ گئی آپ کی سردار کی طاقت اس کی تلوار میں نہیں اس کے دل میں اور دماغ میں ہوتی ہے ابھی تمہیں اپنی والدہ کی بات ماننا ہوگی تاکہ تم بڑے ہو تو مضبوطی کے ساتھ جنگجو بنو اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو سردار بنوں گے ڈاڑی نے کہا تاکہ اگر میں اچھی طرح کھانا کھاؤں گا تو جلی بڑھا ہو جاؤں گا گندوس دادی کی چان میرے دل کے ٹکڑے آؤ میرے پاس آؤ دیکھو میرے پچے اگر تمہیں سلمان شاہ کی طرح اپنے بابا ارترول کی طرح بہادر سردار بننا ہے تو اپنے دل اور اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہوگا اب یہ بتاؤ اسحاق نے جی دعائیں پڑھائیں تھی وہ یاد کر لی تم نے جی یاد کر جی سناؤں آپ کو اندر آ سکتا ہوں بھائی آجاؤ عبد الرحمن سردار آلیار کی طرف سے قاسد آیا ہے بھائی بھیج دو اسے سپائیو قاسد کو اندر بھیجو سردار قبیلے سے لاپت آئے اصلیان خاتون آلیار بھائی کو شبہ ہے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کام کون کر سکتا ہے سردار آلیار کو بدوان پر شک ہے مجھے حجازت دیجئے شکریہ دعان اور ترگت کو بتا دینا کہ تیار رہے کل فجر کے بعد ہم چافدار قبیلے جائیں گے ہاں بیٹا سردار بنجانہ آسان نہیں ہوتا آلیار کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے انشاءاللہ اسلحان خاتون خیریت سے واپس آ جائے گی یہ برا وقت میں کسر جائے گا سردار صاحب چافدار قبیلے جانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ان کے سردار آلیار صاحب وہاں موجود ہیں حلیمہ خاتون اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو غم اور خوشی دونوں میں ان کا ساتھ دیں گے میں سردار آلیار کی مشکل میں مدد کرنے جا رہا ہوں مت سوچا کرو یہ باتیں اب تو تمہیں اس جلن سے باز رہنا چاہئے اگر اس سب میں بطوحان ملوث ہوا اور اگر اس نے آپ کی دشمنی میں یہ سب کیا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں اپنی بہن اسلحان کی سنتا نہیں چونگا میں آپ کو